پتن نے انہیں چیئر پر بیٹھنے کے لئے کہا عمران خان بیٹھ بھی گئے لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز الگ تھا اس تصفیر میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان سیدھے بیٹھے ہیں ان کے دونوں پیر فرش پر ہیں عام طور پر جب وہ کسی نیتر کے ساتھ ملتے ہیں تو شروع سے ہی پیر پر پیر چڑھا کر بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آف تسکرین میں خوش آمدید سامنی ٹرام اسے گھٹیا پن کی انتہا کہیں یا اپنی ہار پر پردہ ڈالنے کی کوشش کہ وہ بھارتی میڈیا جو پاکستان کے خلاف ترہاں ترہاں کی سازشیں کرنے میں مشہول تھا کہ اب اس نے پینترہ بدلا ہے اور ایسی باتیں کرنا شروع ہو چکا ہے جسے سن کر آپ اپنی ہنسی روک نہیں پائیں گے پہلے پہل بھارتی ایک ایسے نظر آ رہے تھے کہ روس نے یکرائن پر حملہ کر دیا ہے اب عمران خان کو پتلی گلی سے نکل کر واپس بھاگنا پڑے گا لیکن پھر جیسے ہی عمران خان کے شیڈول کے مطابق تمام ملکاتیں دیکھی گئیں تو پھر یہ اعلان کیا گیا اور بڑھ چڑھ کر اپنے میڈیا پر ایکسپرٹس کی زبانی یہ باتیں کہی جانے لگی کہ عمران خان سے صرف پانچ یا دس منٹ کی ملکات تیہ ہیں لیکن پھر جب ریشن پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک گھنٹے کی ملکات کو تین گھنٹی کی ملکات پر کنورٹ کیا گیا اور ساتھی ساتھ اس میں لنچ وغیرہ کا احتمام بھی کیا گیا تو پھر بھارتیوں کو کوئی اور بات نہ سوجی اور عمران خان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ عمران خان جو ہر ایک لیڈر کے سامنے بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہیں وہ اب کی بار سیدھے بیٹھے رہے یعنی ان کے دونوں پاؤں زمین پر تھے اور ایسے لگتا ہے جیسے ریشن پریزیڈنٹ پیوٹن کے سامنے کوئی عام سا شخص بیٹھا ہے اب میڈیا جو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اس سے جب آپ اس طرح کی ریپورٹنگ اور کوری دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ملک کی حقیقت معلوم پڑ جاتی ہے کہ جس ملک کا میڈیا اتنا گھٹیا ہے اس ملک کے حکمران کیسے ہوں گے اب بھارتی میڈیا اپنی حضیمت چھپانے کے لیے دنیا کو یہ تو بتانے سے رہا کہ ہم آئیسولیٹ ہو چکے ہیں جس طرح عمران خان کو پروٹوکول دیا جاتا رہا وہ اب اس طرح کی گھٹیا ریپورٹنگ کرنے میں مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے دونوں پاؤں زمین پر تھے انہوں نے اس بار ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھی ان جاہلوں کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ جس طرح کا لیڈر ہوتا ہے اسی طرح اس کے سامنے بیٹھا جاتا ہے اب بھارتی جو ہر طرف سے آئیسولیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں ایک طرف امریکہ انہیں دباؤں میں ڈالے ہوا ہے دوسری طرف رشیہ جس سے ان کا ساٹھ فیصد سے زائد اسلے کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھوتے نظر آ رہے ہیں اب اس بات کی بھی تصدیق ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دنیا پر خاص کر یورپین ممالک اور امریکہ جب رشیہ پر پابندیاں لگائے گا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہونے والا ہے کیونکہ سب سے بڑی پابندیاں روسی کمپنیوں پر اسلاح بیچنے کی لگیں گی اور بھارت جو امریکہ کے گنگاتا نظر آتا ہے اسے بھی ان پابندیوں کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑے گا آگے چل کر آپ کو بھارتی میڈیا کی وہ گھٹیا ریپورٹنگ بھی سنائیں گے جسے دیکھ کر آپ ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی کتنا زیادہ گر سکتا ہے کہ اپنی ہار اور اپنی حضیمت چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس طرح پاکستان چائنہ اور رشیہ کے تعلقات ایک نئی بلندیوں تک جاتے نظر آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کھٹکا بھارت کو لگ رہا ہے اور یہی تکلیف اب ان کے میڈیا پر نظر آ رہی ہے آئیے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا روس اور یوکرین کے بیچ جنگ شڑی ہے اور بھارت کی کوشش کسی طرح اس جنگ کو روکنے کی ہے ان سب کے بیچ پاکستان کے پردارمنطری عمران خان موسکو پہنچ گئے موسکو پہنچنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنے صحیح سمیں پر وہ روس آئے ہیں پتہ یہ تناف اور ید کا سمیں اور عمران خان کے لیے یہ صحیح سمیں ہے پوتن سے مل کر پھنس گئے عمران روس کے راشپتی ولادی میر پوتن سے ملنے پاکستان کے پردارمنطری عمران خان موسکو آئے اور وہ بھی ایسے موقع پر جب روس یوکرین پر لگاتار حملے کر رہا ہے ولادی میر پوتن کا فوکس اس وقت صرف اور صرف یوکرین اور اس کے مددگار دیشوں پر ہے لیکن ان سب کے بیچ انہوں نے اگر اسلام آباد سے آئے عمران خان کو ملنے کا وقت دیا تو اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دونوں نیتاؤں کی ملاقات کے ویڈیو پر دھیان دیجئے عمران نے پوتن سے ہاتھ ملایا پوتن نے انہیں چیئر پر بیٹھنے کے لئے کہا عمران خان بیٹھ بھی گئے لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز الگ تھا اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان سیدھے بیٹھے ہیں ان کے دونوں پیر فرش پر ہیں عام طور پر جب وہ کسی نیتا کے ساتھ ملتے ہیں تو شروع سے ہی پیر پر پیر چڑھا کر بیٹھتے ہیں لیکن پوتن کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے اپنی عادت بدل لی عمران ایسے بیٹھے رہے جیسے پوتن کے آگے کوئی چھاتر بیٹھا ہے بیٹھے چاوویز گھنٹے سے عمران خان کا یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو عمران کے موسکو پہنچنے کے ترن باقہ ہے ویڈیو میں عمران کیا کہتے ہیں وہ سنیے عمران کے اس بیان کی پاکستان میں بھی آلوچنا ہو رہی ہے آلوچنا اس لیے کیونکہ جس سمیں روس اور یوکرین آفس میں لڑ رہے ہیں اس سمیں روس پہنچنے کے دوران عمران کہتے ہیں کہ وہ کتنے صحیح سمیں پر آئے ہیں اب سوال ہے کہ پوتن نے عمران کو ملنے کا سمیں کیوں دیا اگر پوتن چاہتے تو وہ اس ملاقات کو یوکرین سے تناب کے بات کہہ کر بھی ٹان سکتے تھے لیکن جانکاروں کے مطابق انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا پوتن نے عمران کو موسکو آنے دیا اگر وہ اس ملاقات کو ٹال دیتے تو یوکرین سے امریکہ تک سب کو شک ہوتا کہ شاید روس حملہ کر دے گا دنیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کسی دیش کے پردھان منتری کے روس دورے کے پیچ پوتن یوکرین پر حملہ کر دیں گے خیر حملہ تو ہو گیا لیکن اب عمران کا کیا ہوگا امریکی ودیش ویباق کے پرمکتہ نیڈ پرائز کے مطابق امریکہ نے یوکرین پر اپنا فیصلہ پاکستان کو بتا دیا ہے امریکہ کو عمران کا موسکو دورہ ناغوار گزرا ہے پشمی دیش کو بھی یہ ملاقات پسند نہیں ہوگی ایسے میں روس کے قریب جانا عمران کو بھاری پڑ سکتا ہے پردھان منتری عمران خان کی یہ جو ویجٹ ہے وہ ایل ٹائمڈ اس پر سٹوپ سے دکھائی دیتی ہے ایک ایسے سمجھ میں کہ جب یودھ کی آسنکائیں ہیں ایک کسی طریقی کی استطیاں بن سکتی ہیں کچھ بھی تناوگرہ سے استطیاں کریٹ ہو سکتی ہیں اس طرح کی استطیق میں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کا روس کا جو دورہ ہے وہ گلت سمدیش دے گا اور امریکہ اور یوپی دیشوں کی ناراضی کو بڑھا سکتا ہے اب سوال ہے کہ جس مقصد کے ساتھ امران خان کی شرن میں آئے وہ مقصد پورا ہوگا یا پھر امران صرف روس کے لیے ایک مہرہ بن کر رہ جائیں گے موسیقی 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 موسیقی